کشمیر میں اسیمبلی کے الیکشنز کی تیاریوں میں بھارتی یہ جنتہ پارٹی پورے جوروں شوروں سے جھٹی ہے بھارتی یہ جنتہ پارٹی پورے جمعوں کشمیر میں تریدیو سمیلن اور جو ہمارے مورچاز ہیں ان ساتوں کے ساتھ مورچوں کے ویدھان سبا ستر پر ہمارے بڑے بڑے سمیلن آئیوجت کیے جا رہے ہیں جس پرکار جنتہ نے دل کھول کر لگاتار تیسری بار موڈی صاحب کا سمرتن کیا پناہ تیسری بار موڈی جی کو دیش کی جنمانس نے اور جمعوں کشمیر کی جنتہ نے آشریواد دیا اور موڈی جی پناہ تیسری بار دیش کے پردھان منطری بنے ہم جنتہ کا آبھار وقت کرتے ہیں جمعوں کشمیر کی جنتہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جمعوں ریاسی پارلیمنٹ سیٹ کی جنتہ کا جنہوں نے زبردست سمرتن سے بھارتیہ جنتہ پارٹی کو پرچند جی دلوائی اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ادھم پور کٹھ ہوا ڈوڑا پارلیمنٹ سیٹ کی جنتہ کا جنہوں نے بی جے پی کو زبردست ویجے شری ہمیں اس لوگ سبھا کے چنہ میں دلائی بھارتیہ جنتہ پارٹی آنے والے اسیمبلی الیکشن کے لیے پوری طریقے سے تیار ہے پورے جمعوں کشمیر میں بی جے پی تری دیو جو تھری سٹارر ورکرز سمیلن کر رہے ہیں ساتوں کے ساتھ مورچوں کے سمیلن بی جے پی کانسٹیچنسی وائز کر رہی ہیں اسی سلسلے میں آج ریاسی اسیمبلی کانسٹیچنسی میں ایک شاندار تری دیو جو بی جے پی کے پولنگ بوتز کے ورکرز ہیں جس میں پولنگ بوت پریزیڈنٹس مہیلہ پرمک پولنگ بوت اور یوہ پرمک پولنگ بوتز ان کے آج ہاں تری دیو سمیلن میں پورے کانسٹیچنسی کے الگ الگ شیطروں سے لوگوں نے بھاگ لیا بی جے پی آنے والے اسیمبلی الیکشنس میں پوری طاقت کے ساتھ یہ چناو لڑے گی گاؤں گاؤں شہر شہر جو ڈبلیمنٹ کے کام موڈی صاحب نے کیے ہیں اس کو ساری دنیا جانتی ہے گریب کسان مزدور بزنسمن سرکاری ملازم مہیلہ پرش نوجوان بچے بزرگ ہندو مسلمان سکھ عیسائی سماج کے ہر ورگ کا بھلا موڈی صاحب نے کیا ہے اور یہی کارن ہے کہ لگاتار تیسری بار پرچند بہومت کے ساتھ نریندر موڈی صاحب نے پارلیمنٹ کے الیکشن میں ان کی جیت ہوئی ہے اور جس طریقے سے موڈی صاحب نے جمہو کشمیر کے گاؤں گاؤں اور شہر شہر میں ڈبلیمنٹ کے کام کیے ہیں گریبوں اور بے سارا لوگوں کی جس پرکار موڈی صاحب نے مدد کی ہے پورے جمہو کشمیر میں جس پرکار آمن شانتی خوشحالی اور بھائیچارہ مضبوط ہوا ہے ہمیں وشواس ہے کہ جمہو کشمیر کی جنتہ دل کھول کر آنے والے اسیمبلی الیکشن میں بھارتیہ جنتہ پارٹی کا سمرتن کرے گی اور جنتہ کی سپورٹ سے جنتہ کی مدد سے جمہو کشمیر میں آنے والی جو حکومت بنے گی آنے والی جو سرکار ہے وہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کی سرکار ہوگی مشن پچاس پلس کے نعرے سے بھارتیہ جنتہ پارٹی نے یہ سنکلپ لیا ہے کہ آنے والے اسیمبلی الیکشنز میں پچاس سے زیادہ سیٹیں جیت کر اپنے دم پر جمہو کشمیر میں بی جے پی کی سرکار بنے آنے والے اسیمبلی الیکشنز کے بعد جمہو کشمیر میں بی جے پی کا چیف منسٹر ہو اس سنکلپ کے ساتھ لاکھوں بھارتیہ جنتہ پارٹی کے کارے کرتا آج پورے جمہو کشمیر میں کام کر رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ جمہو کشمیر میں لگاتار امن شانتی خوشحالی اور بھائیچارہ مضبوط ہو رہا ہے پارلیمنٹ کے الیکشنز میں اس سے پہلے کے الیکشنز میں جہاں بائی کارٹ اور بند کالس ہوتی تھی وہاں ساٹھ پرسنٹ سے بھی اوپر اس بار ووٹنگ ہوئی ہے کشمیر میں ہمارے دیش کے راشترپتی جی نے اپنے سنسد میں ابھیبہشن میں بھی جمہو کشمیر کی جنتہ کو بھدائی دی دھنیواد کیا جو زبردست مطدان یہاں ہوا جب جمہو کشمیر میں خوشحالی آتی ہے آمن شانتی اور بھائیچارہ مضبوط ہوتا ہے پاکستان آتنک وادیوں اور الگا وادیوں اور ان کے جو ہمدرد ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جو امن کے دشمن ہیں جو جمہو کشمیر کی جنتہ کے دشمن ہیں وہ نہیں چاہتے کہ جمہو کشمیر میں خوشحالی اور آمن بھائیچارہ مضبوط ہو امن کے دشمن چاہتے ہیں کہ جمہو کشمیر لہو لہان ہو جمہو کشمیر میں بے گناہ لوگوں کا خون بہانے کی ساجش اور کوشش بارڈر کے اس پار سے پاکستان دوارہ کی جا رہی ہے اس ساجش کا ہم نے پہلے بھی موتوڑ جواب دیا ہے اور اب بھی انڈین آرمی جمہو کشمیر پولیس ہمارے پیرہ ملیٹری فورسز کے جوان عوام کی مدد سے لوگوں کے سہیوک سے اس ساجش کو بھی ناکامیاب کریں گے دشمن کے ہر منصوبے کو نشتے نابود کریں گے اور جو جمہو کشمیر کے امن میں خوشحالی میں کھلل ڈالنے کی کوشش کرے گا وہ بچ نہیں پائے گا